بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پر قبضے کے فوری بات پی ٹی اے کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لیکن اس سے پہلے چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی کے درمیان صلح کا ڈراما رچائے جائے گا آصف زرداری ہیں اس ڈرامے کے ہدایتکار اور اسٹیبلشمنٹ ہے سہولتکار اس حوالے سے بلاول ہاؤس لاہور میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کی تفصیلات کپتان تک کس نے پہنچائیں گمنام ہیروز کا اس میں کیا کردار ہے یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین بلاول ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ چودری شجاعت حسین چودری شافع حسین چودری سالک حسین اور چودری تارک بشیر شیمہ سمیت کاف لیگ کی آلہ قیادت مل بیٹھی مستقبل قریب کی پلاننگ کی گئی اگلے آمند خوابات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور کچھ باتیں بنیادی باتیں تیہ کر لی گئی ہیں ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگلے آمند خوابات اور آئندہ سیاست پنجاب میں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر کریں گے دونوں جماعتیں اکھٹی ہو کر الیکشن لڑیں گی موجودہ سیاسی بہران میں نون لی کے ساتھ پنجاب حکومت میں جو ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اس میں بھی یہ دونوں جماعتیں مل کر ڈیل کیا کریں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس حوالے سے چودری شجاعت حسین چودری سالک حسین چودری شافع حسین اور چودری تارک بشیر چیمہ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی حد تک راضی کر لیا ہے کہ وہ چودری پرویز راہی کے ساتھ صلاح کر لیں اور نئے آنے والے انتخابات میں یہ سب لوگ مل کر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں اور جہاں ضروری ہو تو یہ دونوں جماعتیں مل کر پھر نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تو ہیں لیکن ابھی تک دونوں طرف شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں اور ایک گزرے پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں اس لیے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ آئندہ ملکی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مستقل طور پر اکھٹے ہو کر چلیں گے اگلا الیکشن پنجاب میں بھی مل کر لڑیں گے اور متوقع صوبائی حکومت جو اب نئی صوبائی حکومت تشکیل پائے گی یا چودری پرویز الہی کو ہی وزیر اللہ پنجاب برقرار رکھا جائے گا اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کیا جائے گا اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گی اور نئی پنجاب حکومت میں وزارتیں لیتے وقت اہم پولیسی فیصلے کرتے وقت یہ دونوں جماعتیں پہلے آپس میں مشورہ کیا کریں گی ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے ایک بڑا دھڑا ٹوٹ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والا ہے اور کچھ ارکان اسمبلی کچھ سابق صوبائی وزراء مسلم لیگ کاف میں شامل ہونے والے ہیں پی ٹی ای ارکان اسمبلی ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے پنجاب میں اگلے چند ماہ کے دوران ایک بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نئے وزیرالہ کریں گے جو میاں حمزہ شہباز ہو سکتے ہیں جی ناظرین تاہم اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کا اسرار ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے موجودہ وزیرالہ چودری پرویز الہی کو ہی پی ڈی ایم اپنے وزیرالہ کے طور پر قبول کر لے اور موجودہ سیٹ اپ کو اگلے عام انتخابات تک چلایا جائے صرف یہ کیا جائے کہ پی ٹی ای کو اس میں سے نکال کر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں ایڈجسٹ کر لیا جائے اس حوالے سے اگلہ ہفتہ بہت اہم ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے دونوں دھڑوں کو یکجہ کرنے کے لیے آصف علی زرداری نے جو گفتگو کی ہے چودری شاہ فہ حسین سے چودری سالک حسین سے اس سے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے ساتھ ان کی بات ہو چکی ہے اور پرویز اللہی جلد یا بدیر واپس چودری شجاہ حسین کے پاس جانے والے ہیں ناظرین عمران خان کو اس ساری گیم کا اس ساری ان ساری خفیہ سرگرمیوں کا پتہ چل چکا ہے گمنام ہیروز نے راول فنڈی میں اور بلاول ہاؤس لاہور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے جو گفتگو ہوئی ہے چودریوں نے جو وفاداریاں نبھانے کے وعدے کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ وہ ساری تفصیلات کپتان تک پہنچ گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتایا کہ زمان پارک میں خان نے مونس الہی کو کھری کھری سنائی ہیں ان کی خوب دھولائی کی ہے ناظرین یہ بڑی پیشرفت تھی اندرونی صورتحال یہی ہے اور مستقبل کی سیاست اسی بنیاد پر کھیلی جائے گی لیکن کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ عدالتوں میں یا میڈیا پر پی ٹی آئی اور کافلیک مل کر چلتی رہیں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے چند مہینوں کے دوران وہ چل رہی ہیں لیکن اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے خان نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اگلے عام انتخابہ سے پہلے پہلے انہیں ان تمام اتحادیوں سے ان تمام ارکان اسمبلی سے جان چھڑوانی ہے کے لیے کمبل بنے ہوئے تھے ان سے انہیں پہلے جان چھڑوانی ہے اور اگلی حکمت عملی وہ بعد میں تیع کریں گے ناظرین یہ ہمارا آج کا خصوصی وی لاغ تھا آپ کے لیے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتداروں اور ہمسائیوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی